بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اور بہترین میڈیسن کے بارے میں بتاؤں گا جو آپ کی سکن پرابلم کے لیے بہترین ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ سکن پرابلم کی وجوہات کیا ہوتی ہیں آپ نے اس میڈیسن کو کس علامات پر کن کن علامات پر آپ اس میڈیسن کو یوز کر سکتے ہیں یہ میڈیسن کن بائیو کیمک مرقبات کا مجموعہ ہے کہاں سے آپ کو یہ ملے گی اور آپ نے اس کو کیسے یوز کرنا ہے انشاءاللہ آج دیٹیل سے بتاؤں گا تمام احباب نے اس ویڈیو کو اسکیپ کی ہوئے بغیر دیکھنا ہے جن احباب نے ابھی تک چینل سبکرائب نہیں کیا چینل کو سپلائب کر لیں بروقت معلومات کے لیے بیل آئیکن ضرور پرس کریں ویڈیو اچھے لگے تو اپنے چند دوستوں کو ایزے ستکرہ جاریہ ضرور شیئر کریں ایک بہترین میڈیسن بائیو کمبینیشن نمبر ٹرنٹی بہت بہترین ہومیوپیتک میڈیسن ہے سب سے پہلے اپنے دوستوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ سکن پرابلم کی وجوات کیا ہوتی ہیں دوستوں بہت سارے لوگوں کو مختلف سٹیجز پر مختلف قسم کی خارش ہوتی ہے کئی لوگوں کو خوش خارش ہوتی ہے کئی لوگوں کو ترخارش ہوتی ہے اور کئی لوگوں کو بڑے بڑے پھوڑے اور پھنسیاں بننے شروع ہو جاتے ہیں اور اس کی جو وجوات ہوتی ہیں وہ مختلف قسم کی خارش کے لیے اس کی مختلف وجوات پائی جاتی ہیں خارش ایک تکلیفتی بیماری ہے یہ دیگر کئی امراض کی وجہ سے لگتی ہے ان میں کچھ جل کی بیماری ہوتی ہیں اور کچھ اندرونی بیماری ہوتی ہیں خارش اگر کم ہو تو اس کا علاج بہت جلد اور آسان ہوتا ہے اور اگر یہ شدت اختیار کہہ جائے تو اس کے ساتھ ساتھ انسان کو بہت زیادہ پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے خوش خارش جو جتوں پر ہوتی ہے ایکسر کسی بھی وجہ سے ہو جاتی ہے ایکسر کیڈیم کونوں کے ڈنگ لگنے کی وجہ سے ہو جاتی ہے بہت زیادہ چٹ پٹے کھانے کی وجہ سے ہو جاتی ہے آپ کے خون میں اگر بہت زیادہ حدد پائی جاتی ہے پھر بھی ہو جاتی ہے اور اگر آپ نے بہت زیادہ میڈیسن کا استعمال کیا ہوا ہے تو پھر بھی آپ کو یہ پرابلم ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو نفسیاتی طور پر کسی بھی بیماری کا شکار ہوتے ہیں ان کو بھی یہ پرابلم ایکسر ہو جاتی ہے نفسیاتی طور پر کچھ ذہنی بیماری ہیں جن کے ساتھ جلد کی ہارش بہت زیادہ ہوتی ہے اور جنونی اضطراب اور تناؤکی بیماری کے سبب بھی یہ پرابلم ہو جاتی ہے اور اس کا علاج میرے نفسیات بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں اگر جلن اور زخم سے کسی بھی جسم کے اسے پر کوئی پرابلم ہو ہارش ہو تو آہستہ پورے جسم پر پھیلنی شروع ہو جاتی ہے یہ میڈیسن آپ مختلف قسم کی علامات پر استعمال کر سکتے ہیں اگر جسم میں پھوڑے اور پھونٹیاں اچانک نمدار ہو جائیں چھالے نکلنا شروع ہو جائیں سرخ پیپدار یا بغیر پیپ کے بہت زیادہ خارش ہو دانے نکلنے شروع ہو جائیں اور اس کے ساتھ اگر آپ کو بہت زیادہ شدید قسم کا بخار ہو اور اس کے ادگر نانے جو آپ کے سکین کی پرابلم ہے اس میں بہت زیادہ اگر آپ کو دانے نمدار ہو گیا ہوں خواتین کو اکثر بہت زیادہ جو ہے جو ان کے کچھ ایسے جسم کے جو اندرونی پارٹس ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ خارش ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرائیویٹ پارٹس ہوتے ہیں خواتینوں ادراد دونوں کے ان میں بھی یہ سکین کا بہت زیادہ پائی جا سکتی ہے اور لیڈیز میں اکثر یہ زیادہ ہوتی ہے اس کی جو بنیادی وجودات ہوتی ہیں وہ اکثر سپائی کا نہ رکھنا اور گرمیوں میں بہت زیادہ جو ہے گرم چیزوں کا استعمال پھر اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ موٹے کپنوں کا استعمال اور موسمیں جو برسات ہوتی ہے اس میں اکثر جو ہےنا اس میں لوگ اکثر مبتلا ہو جاتے ہیں یہ خارش کی جو جتنی بھی بیماریوں کی ہیں یہ بائیو کمبینیشن نمبر پورٹیون ایسے تمام امراض کے لیے بہت بہترین ہے اور ایسے تمام امراض جس میں پھوڑے پھونسیاں سرخ دبے پیپ والے دانے اور خوش خارش اور بہار کی وجہ سے اگر اکثر اگزیمیاں ہو جائے خواتین میں اگر رحم کی خرابی کی وجہ سے بھی اگر بہت زیادہ خارش بھی پرابلنگ ہو اور بلڈ کی جو حدد ہوتی ہے اس کے بڑھنے کی وجہ سے بھی اگر خارش ہو تو یہ بہت بہترین ہومیوپیتھک میڈیسن مانی جاتی ہے بائیو کمبینیشن نمبر ٹونٹی بائیو کمبینیشن نمبر جو ٹونٹی ہے اس میں شامل ہیں ہومیوپیتھکی بہت بہترین جو بائیو کیمک سارٹس ہیں اس میں سب سے پہلے شامل ہے جناب کلکیریا فلور سکس اکس میں اور کلکیریا سلف جو ہے وہ اس میں ہے سکس اکس میں نیٹرم میں اور سکس اکس میں اور نیٹرم سلف اس میں سکس اکس میں شامل ہے اور کلکیریا سلف اس میں سکس ایکس میں شامل ہے یہ تمام بائیو کیمک میڈیسن جو ہے یہ اس بائیو کمبینیشن نمبر ٹوانٹی میں شامل ہیں اور یہ تمام ہمیوپیتک جو میڈیسن ہیں یہ بہت ایزیلی آپ کو کسی بھی اچھے ہمیوپیتک سٹور سے مل جاتی ہیں پانچ بائیو کیمک سارڈز کا یہ مجموع ہے بائیو کمبینیشن نمبر ٹوانٹی کسی بھی اچھے ہمیوپیتک فارمسوٹیکل کی آپ لے سکتے ہیں جن میں کنٹ مسعود بروکس اور میکٹم اور اس طرح کی جتنے بھی کمال اور بہت ساری پاکستان کی جو ہمیوپیتک فارمسوٹیکل ہیں ان کی آپ لے سکتے ہیں شوابے کی بھی آپ پاکستان میں لے سکتے ہیں ایزیلی لے سکتے ہیں اور یہ آپ کو ایزیلی کسی بھی اچھے ہمیوپیتک سٹور سے مل جاتی ہے اس کو آپ نے دن میں تین سے چار مدبہ چار سے پانچ ٹیبلٹ یوز کرنی ہے لیکن کوشش کرنی ہے اپنے ڈاکٹر کی عدیت کے مطابق یوز کرنی ہے اور بچوں کو اگر دینی ہے تو اس کی جو مقدار ہے وہ آپ نے حاف کر دینی ہے لیکن یاد رہے کوئی بھی ہمیوپیتک میڈیسن یوز کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے آپ نے ضرور مشرع کرنا ہے تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہ ہو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو تمام دوستوں کو بہت زیادہ اپسندائی ہوگی اس کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کرنا ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملکات ہوگی اللہ تعالیٰم سب کا ونی ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ